پیاری ساتھ سنگا جی پیار سے بولیے دنڈنکا جی آنس کا ٹاپک ہے ہر دل میں اپنے پیار کی گنگا بہائیے تو پیاری ساتھ سنگا جی یہ پیار کی گنگا دل میں کیسے بہے گی اس کے لئے ہمارا دل وشال ہونا چاہئے نرنکار کے ساتھ جہاں ہم جڑتے ہیں تب ہی جا کر ہمارا یہ دل وشال ویرات ہوتا ہے اور اس دل میں پریم کی گنگا بہتی ہے پیار کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے پیار کرنا تو بہت کٹھین کام ہے کیونکہ اگر ہم کسی کے اندر کمیوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کمیوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کسی کو کمیوں کے ساتھ ایکسپٹ کرنا تب صحیح معنی میں جا کر ہم پیار کر پائیں گے اگر ہم کسی کے اوگن ہی دیکھیں گے تو پھر ہم پیار نہیں کر پائیں گے اور سنت جو ہوتے ہیں گنوں کے گرہاک ہوتے ہیں سب میں اچھا دیکھتے ہیں سب کے اندر کے والگن ہی دیکھتے ہیں کبھی کسی کمیہ نہیں دیکھتے ہیں اور تب جا کر وہ پیار کر پاتے ہیں پیار کرنا اس سنسار کا سب سے کٹھن کار ہے اور یہ کار کرتے ہیں سند جند کیونکہ سند اس پریم کے شروط نراکار کے ساتھ ہم ایسا جڑے ہوئے رہتے ہیں اور ہر دل میں اپنے پیار کی گنگا بہاتے ہوئے چلے جاتے ہیں پیار کا ایک سنسار بساؤ تب دنیا بچ پائے گی نفرت کی دیوار گراؤ تب دنیا بچ پائے گی آپاس میں مت یوں ٹکراؤ تب دنیا بچ پائے گی ایک دوجہ کو گلے لگاؤ تب دنیا بچ پائے گی کبھی کسی کو نہ ٹھکراؤ تب دنیا بچ پائے گی جن جن کو اپناتے جاؤ تب دنیا بچ پائے گی دل سے دل کا فرق مٹاؤ تب دنیا بچ پائے گی نزدیکی کو اور بڑھاؤ تب دنیا بچ پائے گی کئے ہر دیو سبی سے جگ میں سدب بہار بڑھانا ہے گروہ گیانے سے بھائی چارہ قائم کرتے جانا ہے سینسا بابا حردیو سنگھ جی ماراج یہاں پر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ پیار کا سینسا بساؤ تب ہی یہ دنیا بچ پائے گی پریم سے ہی یہ دنیا سورگ بنے گی ہمیں ہمارے دلوں سے ویر ارشا نفرت سب مٹانا پڑے گا پیار جاتا ہے جیون کو پیار کی آئے کمی نہیں پیار باٹیے پیار کی جگ میں آنا پائے کمی نہیں پیار کی آتی باڑ اگر تو ہوتا نہ نقصان ہے یہ ایسی ہے باڑ کی جسے ہوتا بس کلیان ہے نفرت کے کڑے کرکٹ کو پیار کی باڑ بہاتی ہے امن چین کی اپ جاؤں سے مٹی کو لے آتی ہے بہتر سے بہتر ہو سکتی حالت یہ سنسار کی زیادہ سے بھی اور زیادہ باڑ جو آئے پیار کی کئے ہر دیو گرو بیان سے نفرت نہ تقرار ہو یہاں وہاں اور جہاں تہاں ہی پیار ہو بس پیار ہو کہ ہر جگہ کیول پریم ہی پریم ہو تو یہ پاسیبل کیسے ہے یہ پاسیبل تب ہی ہو پائے گا جب ہم اس نرنکار کے ساتھ جڑیں گے ہر اپک سروتر سمانہ پریم تپکٹ ہو ہی میں جانا جن پریم کیوں تین پروپایوں پیار بینہ یہ جیون بھائی کیا جیون کہلائے گا جیون تب جیون ہے دل میں پیار اگر آ جائے گا جب جب بھی انسانے جگ میں پیار سے ناتا توڑا ہے یہی سمجھ لینا انسانے تب تب جینا چھوڑا ہے پیار نہیں ہے جس بھی دل میں وہ دل نہیں ہے پتھر ہے پیار سے جو بھرپور ہے رہتا وہ دل پوجہ کا گھر ہے یہ مالک ہے پیار کا ساغر اس سے جو جڑ جائے گا کئی ہر دیو نہ کبھی پیار سے ونچت وہ رہ جائے گا کی پیاری ساتھ سنگت جی پھر وہی بات کہ پریم کے شروط اس نرہکار سے جڑنے کی بات بابا جی کہہ رہے ہیں کہ جب اس پریم کے شروط نرہکار کے ساتھ جڑ جائیں گے تب ہی جا کر ہر جگہ ہمیں پیار ہی پیار نظر آئے گا دھرا پیار سے گگن پیار سے پیار سے کل سنسار ہے پیار چاہیے ہر کسی کو پیار جیون کا سار ہے پیاری سچی دولت یہ پیار بڑی ہی طاقت ہے اس دنیا میں ہر مانو کی پیار سے پڑھتی قیمت ہے پیار ہے پوجہ پیار عبادت پیار خدا کی نعمت ہے اسی پیار کی گرو پیرو نے جگ کو باتی دولت ہے پیار بینا تو ہر ایک مانو ایک بے جان سا پتلا ہے مل جائے جو پیار گرو کا ہر رنگ اجلا اجلا ہے گرو جانے سے ویر مٹے گا دلوں میں پیار ہی آئے گا کئی ہر دیو اسی پیار سے جگ سارا سکھ پائے گا کی پیار سے جاتا ہے گولشن کو اور نفرت بھی ران کرے نہ ویر نہ تقرار کی ابھی ضرورت پیار کی only love can make the world beautiful کی پریم سے یہ دنیا سورگ بنے گی اگر ہم اپنے دل میں پریم کی گنگا بہائیں گے اور اپنے دل کے ساتھ ساتھ ہر دل میں پریم کی گنگا بہائیں گے تو دنیا سورگ بن جائے گی دھرتی میں رام راج آ جائے گا تو یہی بات سنت مہاتمہیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ سب سے پریم کرو نہ کو ویری نہ کوئی بیگانہ سگل سنگ ہم کو بنی آئی اول اللہ نور پایا پدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اُبجے کون بھلے کو بندے تو یہی بات بار بار ہمیں سمجھائی جاتی ہے کہ پریم کرنا ہے بس پریم ہی پریم ہو ہر دل میں اپنے پیار کی گنگا بہائیے پیاری سا سنگجی پیار سے بولیے گنگنگ کچھ